السلام علیکم جی میڈے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے سات ایسے کنٹریز لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو پاکستانی پاسپورٹ کے ہوتے ہوئے آپ ان سات کنٹریز میں ویزا ٹریول کر سکتے ہیں یا پھر ویزا اون ارائیول آپ ٹریول کر سکتے ہیں یہ سات کنٹریز کون سے ہیں یہ لسٹ میں نے جو ہے وہ یہ ان سات کنٹریز کو میں نے شورٹ لسٹ کیا ویسے تو اگر اوورال بات کی جائے تو یہ تھرٹی پلس کنٹریز بنتے ہیں لیکن تھرٹی پلس کنٹریز میں بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں کہ جہاں پر یا تو آپ کو جانے کا فائدہ نہیں ہے یا پھر وہ بہت زیادہ دور ہیں یعنی اتنے دور کے ایک سائیڈ کی ٹکٹ ہے آپ کے جانے کی پانچ پانچ لاکھ بن جاتی ہے یا پھر وہ بہت چھوٹے چھوٹے آئیلینڈز ہیں تو ان سب کو نکال کے جو شورٹ لسٹ میں نے کی ہیں سات کنٹریز وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اگر اوورال پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ کی بات کریں تو پاکستانی پاسپورٹ دوہزار چوبیس میں بھی انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی فورت ورسٹ پاسپورٹ ان دا ورڈ ڈیکلیئر کیا گیا ہے لیکن چوتھا بترین پاسپورٹ ہونے کے باوجود بھی بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر آپ سٹل پاکستانی پاسپورٹ پر ویزا یا ویزا انفورمیشن بہت ہی محنت کے ساتھ میں نے کلیکٹ کی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے واپس آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ہم اپنی اس لسٹ کا آگاز کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ضروری چیزیں بتا دوں کہ اگر آپ نے ان سات کنٹریز میں ٹریول کرنا ہے تو آپ کے پاس کون کون سی چیزیں ہونا ضروری ہے نمبر وان تو آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کی ویلیڈیٹی ایٹلیس سکس منت ہونا بہت ضروری ہے یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کا پاسپورٹ مہینے بعد ایکسپائر ہونے والا ہو یا دو مہینے بعد اس نے ایکسپائر ہو جانا ہے تین مہینے بعد ایکسپائر ہو جانا ہے ایٹلیس آپ کی جو پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہے وہ سکس منت ضرور ہونی چاہیے نمبر ٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس کنٹری میں بھی جانا وہاں پر آپ کی ہوتیل بکنگ ضرور ہونی چاہیے پھر آپ کی کنفرم ٹکٹ ضرور ہونی چاہیے اور نمبر فور آپ کے پاس پر ڈے کے حساب سے ایٹلیس ففٹی ڈالرز کیش ہونا بہت ضروری ہے تو یہ چار چیزیں جو کہ بہت ضروری ہیں اب آ جاتے ہیں اپنی لسٹ کی طرف تو اس لسٹ میں جو سب سے پہلا کنٹری ہے وہ ہے کمبوڈیا کمبوڈیا میں آپ کو ویزا اون ارائیول مل جاتا ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی دکت پیش آتی ہے ویزا اون ارائیول میں ائرپورٹ پر آ کر آپ کو کچھ کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اچھی چیز یہ ہے کہ کمبوڈیا آپ کو ای ویزا بھی آفر کرتا ہے تو آپ پریفر یہ کریں کہ آپ ای ویزا جو ہے وہ کمبوڈیا کا لے لیں اور 30 ڈالرز کا آپ کو یہ ای ویزا ملتا ہے اور آپ کو ای ویزا بھی مل جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کے پاس 1000 ڈالرز کیش ہونا بہت ضروری ہے دوسرے نمبر پر جو کنٹری آ جاتا ہے اس لسٹ میں وہ ہے مڈا گاسکر مڈا گاسکر جو ہے وہ بڑائی ٹورسٹ فرینڈلی کنٹری ہے اور دبائی کے ذریعے ایمیریٹس کی ایر 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 ایبیا کی آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ مل جاتی ہے اس کنٹری میں ٹریول کرنے کے لیے ٹورسٹ فرینڈلی کنٹری ہے آپ یہاں پر جا سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جانے کے لیے آپ کو کسی بھی طرح کے ویزا کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو کوئی پیسے د آجاتا ہے وہ ہے جی سیشلز سیشلز بھی آپ کو ویزا آفر کرتا ہے آپ ویزا کے بغیر اس کنٹری میں جا سکتے ہیں تین مہینے کا لیے آپ کو آپ کو دیتے ہیں تین مہینے آپ اس کنٹری میں رک سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ آہ نہیں دینا لیکن وونس اگین باک وہی آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس کنفرم ٹکٹ ہونا ضروری ہے آپ کے پاس کیش ہونا ضروری ہے اور یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے نمبر فور جو اس کنٹری میں آتا ہے وہ ہے قطر قطر آپ کو ویزا آن آرائیول آفر کرتا ہے لیکن اس کے لیے دو کنڈیشنز ہیں دو کنڈیشنز میں سے پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ ایک تو آپ نے دسکور قطر ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ نے ایٹلیس دو یا تین دن کی بوکنگ لینی ہے اور نمبر دو کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ٹریول انشورنس لینی ہے اس کو میڈیکل انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں ٹریول انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں اس کے بعد آپ کو ویزا آن آرائیول مل جاتا ہے لیکن قطر جانے کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ نے جب جانا ہے تو کوشش کریں آپ جنوری دسمبر فروری یہ ان مہینوں میں جائیں ان تین چار مہینوں میں کیونکہ قطر میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے آپ جھلس آئیں گے آپ وہاں پر انجوائے نہیں کر سکیں گے تو اس لئے پریفر کریں کہ آپ جب بھی اگر جانا ہو تو آپ آہ ان مہینوں میں جائیں جو کہ پاکستان کے حساب سے پاکستان کے موسم کے حساب سے سردی کے مہینے گنے جاتے ہیں نمبر فائیو جو اس لسٹ میں آتا ہے وہ ہے مالدیوز مالدیوز بہت ہی آہ خوبصورت کنٹری ہے آہ فیملی ڈیسٹینیشن ہے ویڈنگ ڈیسٹینیشن ہے آہ کپلز بہت زیادہ جاتے ہیں ہانیمون ٹورز یہاں پر بہت زیادہ جاتے ہیں اور مالدیوز بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے اس کے لئے آپ کو کسی ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی آپ ویزا اس کنٹری میں ٹریول کر سکتے ہیں بہت خوبصورت اور دیکھنی لائک یہ کنٹری ہے لیکن اس کنٹری کی ایک بات ہے کہ یہ تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت کنٹری ہے اور ایک آہ ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے تو اس کنٹری کی بیک بون بھی جو ہے وہ ٹورزم کو ہی سمجھا جاتا ہے مین جو ریونی جنریٹ ہوتا ہے اس کنٹری کا وہ ٹورزم سے ہوتا ہے تو لہٰذا ریٹس یہاں پر جو ہے وہ تھوڑے سے ہائی ہوتے ہیں لیکن آپ یہاں پر بدہ ویزا ٹریول کر سکتے ہیں نمبر سکس اس لسٹ میں جو آتا ہے وہ ہے نیپال نیپال بھی بہت خوبصورت کنٹری ہے اور یہ جو کنٹری ہے یہ آلموسٹ پاکستان انڈیا کی طرح کئی جو ہے وہ کنٹری ہے اور مزے کے بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو کرنسی چلتی ہے وہ روپیہ چلتی ہے جس طرح انڈیا روپیہ ہے پاکستانی روپیہ ہے تو اسی طرح نیپال میں بھی روپیہ چلتا ہے اور نیپال کا جو روپیہ ہے وہ اگر ڈالرز میں اس کو کنورٹ کریں تو ون ڈالر is equal to ون تھرٹی نیپالی روپیز ایک سو تیس روپے کے جو ہے وہ بنتے ہیں ایک ڈالر کے اور یہ بڑا سستہ ملک ہے آہ اوورال اگر بات کی جائے تو تقریباً بچیس سو تین ہزار میں آپ کو ہوتل سٹے کھانا پینا جو ہے وہ پار ڈے مل جاتا ہے تو نیپال بھی آپ پریفر کر سکتے ہیں نمبر سیون آہ جو کنٹری ہے اس لسٹ میں آتا ہے وہ ہے افریقہ کا کنٹری روانڈا اب روانڈا اور افریقہ یہ دونوں نام جب آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو ایک تھوڑا سا وہ خوف جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ آر یہ تو پتہ نہیں کیا ہوگا مطلب ہے کہ جس طرح آہ افریقہ کے متعلق سمجھا جاتا کہ یہاں پر کوئی آہ قانون نہیں ہے لا قانونیت ہے جو مرضی ہو جائے کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن ایسا نہیں ہے روانڈا جو ہے بہت ہی خوبصورت کنٹری ہے افریقہ کا یہ کنٹری ہے اور آہ یہ سیفیسٹ کنٹری جو ہے وہ آہ کنسیڈر کیا جاتا ہے آہ افریقہ کا اور آہ یہاں پر آہ انفرسٹریکچر وائز یہ بہت آہ بلڈ اس کو کیا گیا ہے بڑی بڑی کھولی کھولی جو ہے وہ چوڑی چوڑی سڑکیں ہیں پھر گرینری بہت ہے پھر جنگلات ہیں یہاں پر آہ اور آہ بہت ہی خوبصورت اور دیکھنی لائک کنٹری ہے تو آہ افریقہ اور روانڈا کا نام سن کے جو آپ کے ذہن میں یہ خوف ہے اس کو آپ آہ نکال دیں تو آپ یہاں پر بھی without ویزا ٹریول کر سکتے ہیں تو یہ ساتھ کنٹریز کی لسٹ ہے جو میں نے آپ کے لئے نکالی ہے بہت محنت کے بعد میں نے یہ ڈیٹا نکالا امید ہے آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ